نمشکار ساتھیوں کیسے ہو آشا کرتا ہوں بڑیا اور پرسندوں کی پرسندتہ کے ساتھ پروجیکٹ کار یہ سترہ کیا بولتا ہے پہلے کی اور بات کی سنکھیاؤں کو ہمیں لکھنا ہے باقس میں اچھی سنکھیا کو لکھئے سنکھیا کے بیس کی پہلے کی بات کی سنکھیاؤں کو لکھنا ہے ٹھیک ہے آٹھ اور دس ان کے مددے میں کیا آئے گا آٹھ نو دس چودہ پندرہ سولہ انتیس تیس اور اکتیس اٹھاویس انتیس اور تیس ان پچاس پچاس تو فورٹی ایٹ آٹھ نو تو سات آٹھ نو ایک دو یہ دو کے پہلے کون آئے گا کون آئے گا کچھ نہیں آیا اور کچھ نہیں کو ہم کیا لکھتے ہیں کچھ نہیں کو ہم شن نہیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے گیارہ بارہ تیرہ انیس بیس اکیس ستائیس اٹھاویس اوہو انتیس 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 اٹھاویس انتیس 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 انت بات کی سنخیائیں لکھنا ہے ٹھیک ہے کم کر کے لکھنا کم کرنا ہے ہمیں جسا 47 میں ایک کم کر دیا 47 میں ایک کم کر دیا تو 46 اور دو کم کر دیئے تو 45 دو دو کم کرتے ہوئی چلنا ہے اب 50 میں دو کم کر دیا تو 50 سے 59 اور 48 22 میں دو کم کر دیا 21 اور 20 38 میں دو کم کر دیا تو 37 اور 36 19 میں دو کم کر دیا 17 اور 18 اور 17 اب باسطہ میں دو دو جوڑ دوں گے تو یہ سنخیہ پرابت ہوئی 28 میں 50 50 مل گیا ٹھیک ہے اب کیا بولتا ہے پروسنٹ 3 کم کر کے لکھنا 3 کم کر کے لکھنا ہے 4 میں 3 کم کر دو تو 4 میں 3 کم کر دیا 3 کم کر لیں ہمیں 4 سے 3 کم کر دیا تو 4 سے 3 2 1 ٹھیک ہے اب 7 میں 3 کم کر دیں گے تو 7 سے 7 سے 6 5 4 2 3 سے 3 کم کر دیں گے تو 3 سے 22 21 20 50 میں 3 کم کر دیا 50 سے 59 48 47 45 15 15 میں 3 کم کر دیا تو 14 13 12 ٹھیک ہے 3 کم کم کر کے ہم نے سنکھیاں لکھی اگلا پروجیکٹ ہے آؤ کرے اور سکھے 19 سنکھیاں میں تلنا کنا ہے چھوٹی بڑی سنکھیاں کی پہچان ٹھیک ہے ٹھیک پہلے ٹھیک باد اور 20 کی سنکھیاں ہیں ہمیں لکھنی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں کیا بول رہا ہے ٹھیک پہلے کی سنکھیاں لکھو 12 کے پہلے کون تھا 12 15 کے پہلے کون تھا 15 کے پہلے 14 18 کے پہلے 17 21 کے پہلے 20 27 کے پہلے 26 37 کے پہلے 36 40 کے پہلے 43 48 کے پہلے 47 33 کے پہلے 32 25 کے پہلے 24 28 اس کے پہلے ستہ ویس تیس کے پہلے انتیس یہ پہلے کی سنخیہ ہو گئی ٹھیک ہے آپ کیا بول رہے ہیں ٹھیک باد والی سنخیہ لکھنا تو ٹھیک باد والی سنخیہ ہے تو حضر ہوتی ہے نو دس بیس اکیس تیویس چوویس انتیس تیس سترہ اٹھارہ ان پچاس پچاس سی تیس اڑ تیس اٹھارہ انیس ان پچاس پچاس تیس اک تیس چالیس اک تالیس آپ کیا بول رہے ہیں اب بول رہے ہیں بیچ کی سنخیہ لکھنا ہے انیس بیس اکیس نو دس گیارہ تیس اک تیس بہت تیس تو دیکھیں اس سے پہلے کی سنخیہ اور اس کے بعد والی سنخیہ اور اس کے پہلے کی والی سنخیہ پہلے کا مطلب اس کے پہلے کون تھی اکیس باویس تیویس ستہویس اٹھاویس انتیس انچالیس چالیس اکتالیس بیتالیس چھینیالیس سیتالیس چالیس اکتالیس بہیانلیس پینتیس چھتیس سیتیس چھینیالیس اٹھالیس چھینیالیس سیتالیس اٹھالیس تیس چوویس پچیس ٹھیک ہے آشا ہے آپ کو ٹھیک پہلے وہ ٹھیک باد والی سنکھیا ہے سمجھ میں آئے ہوگی ٹھیک پہلے کی یعنی اس سے پہلے کون آیا تھا اس کے بعد کون آئے گا ٹھیک ہے آؤ کریں اور سیکھیں 20 چھوٹی سنکھیاوں کی پہچان نیچے دی گئی سنکھیاوں کے پڑھتے ہوئے کرم میں لکھنا ہے تو بڑھتا ہوا کرم کیسے پہلے چھوٹی سنکھیا اس سے بڑی اس سے بڑی اس سے بڑی آروہی کرم آسینڈنگ آرڈر یا بڑھتا ہوا کرم ٹھیک ہے تو اس کی کیا پہچان ہے اس میں سب سے پہلے سب سے چھوٹا انکہ آتا ہے اس سے بڑا اس سے بڑا اور اس سے بڑا انتے میں سب سے بڑا جس پر ہم سیڑی چڑھتے ہیں نا تو پہلے سب سے چھوٹی پھر بڑی پھر بڑی انتے میں سب سے انچائی پر چلے جاتے ہیں جیسے ہوای جاج اڑھتا ہے تو پہلے نیچے رہتا ہے اس کی انچائی پھر بڑھتے 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 وہ جیدہ ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں آسینڈنگ آرڈر یعنی بڑھتا ہوا کرم چلے دیکھ لیتے ہیں اس کے کچھ پریس انیس اٹھارہ تیس اس کو بڑھتے ہوئے کرم میں لکھنا ہے تو کیا کہتے ہیں سب سے چھوٹی سنکھیا پہلے پھر اس سے بڑی اور انتے میں سب سے بڑی ٹھیک ہے اب دیکھئے پندرہ تیرہ چودہ تو سب سے پہلے سب سے چھوٹی سنکھیا سب سے چھوٹی سنکھیا تیرہ ہے کی چودہ ہے ہم نے تو چودہ لکھ دیا غلط لکھا کیا لکھنا ہے ہمیں تیرہ ٹھیک ہے تیرہ اس سے بڑی سنکھیا چودہ اور اس سے بڑی سنکھیا پندرہ ان میں سب سے چھوٹی سنکھیا کون ہے انیس پھر اس سے بڑی بیس اور انتے میں سب سے بڑی سنکھیا اکیس اس میں دیکھئے آپ سب سے چھوٹی سنکھا 28 اسے بڑی سنکھا 29 اور انتے میں سب سے بڑی سنکھا 30 یہاں دیکھئے سب سے چھوٹی سنکھا 20 انتے میں سب سے بڑی سنکھا 30 اور سب سے بڑی سنکھا 40 اس میں سب سے چھوٹی سنکھا 11 ہے اسے بڑی سنکھا 21 ہے اور سب سے بڑی سنکھا 31 ہے اس میں سب سے چھوٹی سنکھا 15 اسے بڑی سنکھا 20 اور سب سے بڑی سنکھا 25 اس میں سب سے چھوٹی سنکھیا اکتالی سنکھیا اکتالیس تو سب سے بڑی سنکھیا اس لئے جلدوازی میں ترٹی ہونے کی سماؤنا زیادہ ہوتی ہے تو دھیان دیں مجھ سے بھی گلتی ہو سکتی ہے تو سب سے چھوٹی سنکھیا کون ہے تو سینتیس کی تیس تیس حصے بڑی سنکھیا سینتیس اور انتے میں سب سے بڑی سنکھیا اکتالیس کو بولتے ہیں اسینڈنگ آڈر یعنی بڑھتا ہوا کرم سب سے پہلے سب سے چھوٹی سنکھیا پھر سب سے بڑی سنکھیا انتے میں آتی ہے اس کو بولتے ہیں بڑھتا کرم آشاہ آپ کو پروڈیکٹ سمجھ میں آئے ہوں گے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کریں اگلے ویڈیو تاک جے ہین جے بھارت وندے ماترہ